بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناخن آپ کی صحت کے رازدار ہیں جانے یہ کن خطرناک بیماریوں کی علامت زہر کرتے ہیں ناخنوں کی کٹائی صفائی ہر کوئی کرتا ہے اور خواتین کو ناخن بڑھانے اور مخلف ان کے شیو کا بڑا خیار رہتا ہے لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کے ناخن آپ کی صحت کے رازدار ہیں یعنی ناخن دیکھ کر آپ کی صحت سے جڑے اندرونی رات جانے جا سکتے ہیں وہ کیسے؟ نمبر ایک پیلی رنگت ناخنوں کی پیلی رنگت کی وجہ جسم میں خون کی کمی اینیمیا کی بیماری کو زہر کرتی ہے اس کے علاوہ تھائرڈ، پھرپڑوں، زیبتیز اور فنگر انفیکشن کو زہر کرتی ہے سفید رنگت سیاہ کنارے اگر آپ کے ناخنوں کی رنگت سفید لیکن کنارے سیاہ ہیں تو یہ علامت جگر کے مسائل یعنی ہیپرٹائٹس جیسی بیماریوں کا انبیاء ہے نمبر تین اطراف کی جلد پھولی ہوئی اگر آپ کے ناخنوں کے اطراف میں پھولی ہوئی جلد ہے تو یہ ٹیشوز میں خرابی کا بھی انتیجہ ہو سکتی ہے ٹیشوز میں کسی قسم کے انفیکشن سے ناخنوں کے ایتگرد کی جلد سرخ ہو جاتی ہے اور یہ سوجن کا سبب بنتی ہے نمبر چار نیلی رنگت ناخنوں کی نیلی رنگت اکسیجن کی کمی، پھیپنوں کے امراض اور دل کی بیماریوں کی جانب خدشہ پیدا کرتی ہے نمبر پانچ سیاہ لکیریں پڑنا ناخنوں کے نیچے سیاہ لکیریں پڑ گئی ہیں تو یہ جلدی کینسر کی علامات میں سے ایک ہے نمبر چھے خردرے ناخن خردرے ناخن ہڑیوں کی کمزوری اور جوڑوں کی بیماریوں کو واضح کرتے ہیں پانی میں انجیر بگو کر خانے کے یہ فیدے جانتے ہیں انجیر پاکستان میں ایک عام پھل ہے جس کا ذکر قدیم جنانی اور رومی طریق میں بھی ملتا ہے اس زمانے میں اس پھل کو کشحالی بانجپن سے بچاؤ اور فراغی رزقی علامت سمجھا جاتا تھا انجیر کو خوشک یا تعدا کسی بھی شکل میں کھایا جا سکتا ہے متعدد فیدہ مند اجزاء سے برپور یہ سوغات متعدد بیماریوں سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے یہ پھل متعدد حوالوں سے فیدہ مند ثابت ہوتا ہے اور عام صحت کو بھی بہتر بناتا ہے جس کے چند فوائد درج زیل ہیں بانجپن سے تحفظ یہ مردوں اور خواتین دونوں کو بانجپن سے تحفظ دیتا ہے ٹیبی سائنس کے مطابق اس فال میں موجود منرز ہارمونز کے لیے ضروری ہیں جو بانجپن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بواسیر کے خلاف مفید انجیر کلتی فائبر سے برپور ہے جو کہ بواسیر کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے نظام حازمہ کے لیے بہترین انجیر کا استعمال میدے اقتضاب کو الکی میں بدل دیتا ہے تو جن افراد کو میدے کے امراض جیسے تضابیت، پدھازمی اور مرض کرہن کا سامنا ہوتا ہے ان کے لیے انجیر کھانا فید مند ہوتا ہے کچھ ہفتوں تک رات کو انجیر پانی میں بگو کر صبح کھانا ایسے افراد کے لیے مفید ہے قبض دور کرے انجیر میں گزائی فیبر کے مقتار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ آنٹوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے امراض قلب سے تحفظ انجیر میں موجود فینول اومیگا تھری اور اومیگا تھری سیکس فیٹی ایسرڈز خون کی شریانوں کی صحت مستقم رکھتے ہیں فیٹی ایسرڈز سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جس سے ہارڈ ٹیک سے تحفظ ملتا ہے جسمانی توانائی اور اصحاب کے لیے انجیر میں قدرتی ویٹیمن بی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ اصحاب کے لیے انتہائی ضروری ہے اسی طرح ویٹیمن بی جسمانی توانائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی کمی ہوموگلوبن کی مناسب مقدار نہ مننے کا سبب بنتی ہے جس کے انتیجے میں جسم تھکاوٹ کا جلد شکار ہوتا ہے جبکہ اکثر سر بھی چکرانے لگتا ہے جسمانی وزن میں کمی انجیر میٹابلوزم کو قدرتی استقام فراہم کرنے والا پھل ہے جو جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد دے سکتا ہے اور اکثر ایسے موٹاپے کے شکار افراد کو خانے کا مشرع بھی دیا جاتا ہے تاہم دودھ کے ساتھ اسے خانہ جسمانی وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے بلڈ پریشر میں کمی انجیر میں موجود کیلشیم اور مگریشیم خون کی شریعانوں کو سکون پہنچا کر بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتے ہیں چینی کی لفت سے نجات میں بھی مدد دیتے ہیں اگر آپ کو چینی یا یوں کہہ لیں میٹھا بہت پسند ہے تو انجیر اس کا صحت متبادل ثابت ہو سکتی ہے اس میں قدرتی میٹھات کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ کچھ میٹھا خانے کی خواہش پر کابو پانے میں مدد دے گی جبکہ زیادہ کلوریز بھی جسم کا عصہ نہیں بنے گی یہ مضمون عام معلومات کے لیے ہے قائرین اس حوالے سے اپنے موالے سے بھی مشرع کر سکتے ہیں جزاک اللہ